السلام علیکم ویلکم ٹو ازان آرٹس آج ہمارا فرس لیسن ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہاو ٹو یوز کٹ مارکرز تو سب سے جو بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں وہ غلطی یہ ہے کہ ان کو کٹ مارکرز پکڑنے نہیں آتے کہ کٹ مارکر کو پکڑنا کیسے ہے تو جب آپ کو کٹ مارکر پکڑنا ہی نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے then آپ اس کو یوز کیسے کریں گے اچھے سے تو سب سے پہلے جو سب سے پہلا کام ہے وہ آپ کو کٹ مارکر کو پکڑنا آنا چاہیے کہ آپ کو کس طرح سے کٹ مارکر کو پکڑنا ہے اس کے بعد پھر یوز کی طرف آئیں گے تو آج کے لیسن میں ہم یہی سکھیں گے کہ کٹ مارکر کو ہم نے یوز کرنے سے پہلے پکڑنا کس طرح ہے اور اسی سے ریلیٹڈ جو بھی بیسکس ہوں گی وہ ہم آج کے اس لیسن میں سیکھیں گے تو سٹارٹ کرتا ہے تو اس وقت میرے پاس ماسٹر کے مارکرز موجود ہیں اور یہ ماسٹر کا سکس ہنڈرڈ اہน فورٹین مارکر ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور مارکر ہوں ماسٹر کے علاوہ بھی تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی ایسی ڈشوالی بات نہیں ہے یا میں آپ کو کوئی ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ یہ مارکر یوز کریں آپ کوئی بھی مارکر یوز کر کے ایسی رائٹنگ کر سکتے ہیں تو اب ہم کٹ مارکر کے نپ کی اوپر آ جاتے ہیں کہ کٹ مارکر کے نپ کیسی ہونی چاہئیے تھوڑی سی جو ہے اوپر ہے اور ایک سیٹ تھوڑی سی نیچے ہے اسی طرح یہ دوسرا کٹ مارکر ہے ٹھیک ہے اس کے نب بھی دیکھ سکتے آپ تو اب بات کرتے ہیں کہ کٹ مارکر کو ہم نے پکڑنا کیسے یوز کرنے سے پہلے ٹھیک ہے تو جو یہ لارجر سائٹ تھی اس کی جو میں نے آپ کو دکھائی آپ مارکر یوز کرنے سے پہلے ہمیشہ اس لارجر سائٹ کو لیفٹ کی سائٹ رکھیں گے اس طرح دیکھ سکتے آپ جو لارجر سائٹ ہے وہ left پہ ہے اور جس لارجہ سائٹ ہے وہ رائٹ پہ آہ آپ اس طرح سے مارکر بکڑیں گے کہ انٹیو کا لارجر پارٹ جو ہے وہ لاخ پہ رہے اور جو سمالر پارٹ وہ رائٹ پہ رہے اس طرح سے ٹھیک ہے اگر آپ لیفٹ ہانڈڈ ہے تو پھر آپ جو لارجر پارٹ ایک اس کو اس طرح رائٹ سائٹ پہ رکھیں گے بٹ اگر آپ لائٹ ہڈڈڈ ہے تو ہمیشہ آپ اس لارجر پارٹ کو لائٹ سائٹ پہ رکھیں گے اس کے بعد آپ کو سرف دو لائنز بنانی سیکھنی ہے دیکھیں ایک سب سے پہلے یہ لائن جو ہماری ہوگی تھک لائن اور یہ ہماری ہوگی تھن لائن ٹھیک ہے یہ دو چیزوں پر آپ کو مہارت حاصل کرنی ہے آپ کو لکھتے لکھتے ہی اس طرح سے موف کرنا ہوگا کہ جو تھک لائن ہے اور تھن لائن ہے ان دونوں کا آپ ایک ساتھ یوز کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ بار بار آپ جب اس طرح لکھیں گے تو آپ کو اچھی خاصیز کی پیکٹس ہو جائے گی تو میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں ان دونوں تھک اور تھن لائن کا کمبینیشن ٹھیک ہے تو آپ کو لکھتے لکھتے موف کرنا ہے بلکل اس طرح ٹھیک ہے اس طرح موف کرنا ہے لکھتے لکھتے اور یہ لائن آئی اور یہ دیکھیں بلکل لکھتے لکھتے ہی آپ نے مارکر کو موف کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہاں ایک ورڈ لکھ کے دکھاتا ہوں like اگر میں ایک alphabed لکھ رہا ہوں l تو یہ میں پدلی نپ سے سٹارٹ کروں گا اور یہ دیکھیں موٹی لپ میں ٹھیک ہے بلکل لکھتے لکھتے ہی آپ نے موف کرنے مارکر کو اور ایک اور چیز یہ کہ آپ کو پہلی بار میں ہی ظاہر ہے نہیں آ جائے گا تو آپ کو اس کی زیادہ سے زیادہ پیکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح آپ لکھتے رہیں بار بار ایک ورڈ لکھیں تو اسی طرح آپ کی جو ہے وہ پیکٹس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو فرس لیسن میں اتنا ہی ٹھیک ہے آپ آج کے لکچر کو دیکھنے کے بعد بار بار یہ ورڈ لکھنے کی پیکٹس کریں ٹھیک ہے اس سے ہی ہوگا کہ آپ کو مارکر کی مومنٹ پتہ چل جائے گی مومنٹ کی پیکٹس ہو جائے گی ٹھیک اور thin lines کا combination جو ہے وہ بھی آپ کو آ جائے گا ٹھیک ہے alphabet بنانے کے لیے اس کی ایک main trick ہوتی ہے مارکر یوز کرنے کی ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ میں lesson 2 میں آپ کو complete detail میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ 3 سے 4 لیکچرز لینے کے بعد آپ بھی کٹ مارکر کو یوز کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ